مسلم لیگ نون کے وفاق وزراء نے پاکستان تحریک انصاف کے عراقین کی اسمبلی کے گرفتاریاں قانون کے مطابق قرار دے دی ہیں اور مواقف اپنایا ہے کہ سنگ جانے میں کی گئی تقاریر کا یہی ریاکشن ہونا چاہیے تھا قومی اسمبلی میں اظہاری خیال کرتے ہوئے لیگے وزراء نے پی ٹی آئے کے رویے کو تنقید کا نشانہ بنایا وزیر دفاع خواجہ عاصف نے پارلیمنٹ ہاؤس سے پی ٹی آئے ارکان کی گرفتاری کو سنگ جانی جلسے میں کی گئی تقاریر کا ریاکشن قرار دیا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ عاصف نے کہا کہ پاکستان کے وجود کو چیلنج کیا گیا گرفتاریوں کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھا جانا چاہیے پاکستان کے وجود کو جو ہے پرسوں چیلنج کیا گیا خواتین کے مطلق زبان جس قسم کی استعمال کی گئی پاکستان کی سالمیت کے پاکستان کی یونٹی پاکستان کی جو آئینی جو بھی حصیت ہے ایک فیڈریشن ہے اس کو چیلنج کیا گیا اس کے بعد آپ کیا توقع کرتے ہیں وزیر قانون عاظم نظیر تارر نے اپوزیشن کو تحمل مزاجی کا مشورہ دیا وہ جے کہتے ہیں نا کہ بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو زبان خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو اگر آپ زہر بیجے گے تو پھول نکلے گے لیکن ہوں گے زہریلے میٹھا بویا کرے میٹھا بونے سے میٹھا ہوگا تعلیہ ایک ہاتھ سے نہیں بچتی وفاقی وزیر رانہ تنویر نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی دور میں ان پر جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے رانہ تنویر نے پی پی کو یاد دلایا کہ بلاول بھٹو نے بانی پی ٹی آئی سے تعاون کی بات کی تھی سپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاریوں پر ایکشن لیتے ہوئے تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز طلب کر لی موسیقی